اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بتاؤ کیا حال چالیں سب بڑیا دیکھو آج کہہ سکتے ہو کہ میں نسخہ لے کے آئے بھی ہوں اور نہیں بھی لے کے آئے ہوں میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتانے والا ہوں یہ جو آپ دوائییں کھا رہے ہو یا وہ لوگ جن کو بھی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی ضرورت پڑے بھی نہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست نسخہ ہے اور جو دوائییں کھا رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست نسخہ ہے سٹوری کیا ہے ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑے حکیم سے یہ بلکل سچے بات ہے ایسا ماں سمجھنا کی یہ اٹھا گیا میں نے کہیں سے بتا دیا بلکل سچے بات ہے بہت پوائنٹڈ باتیں ہیں اس کے اندر وہ آپ کو سمجھنی ہیں سننی ہیں ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے مطلب کس طریقے سے مجھے زندگی گزارنی چاہیے تو انہوں نے سات نصیحتیں کی جو حکیم جی تھے حکیم صاحب انہوں نے سات نصیحتیں کی انہوں نے یہ بہت بڑے حکیم تھے پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ جب بھی میٹ یعنی گوشت وغیرہ کھاؤ تو جوان جانور کا اور حلال گوشت کھانا ہو دوسری نصیحت کی کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد سونا ضرور سونا اور تیسری نصیحت کی کہ رات کا کھانا کھا کر چلنا چاہیں تمہیں کارٹو پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے اب امپورٹنس سمجھو اس بات کی رات کا کھانا کھا کر یہ جو لمبے لمبے لیٹ جاتے ہو نا دوست یہ بہت غلط کر رہے ہو اس بات سے سمجھو کہ کارٹو پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے تو تمہیں تو کارٹو پر بھی نہیں چلنا پڑ رہا ہے میرے بھائی بہت آسان سا روڈ وورڈ تمہارے پاس اویلبل ہے کیوں نہیں چلتے ہو اتنی فیسلیٹیز کے بعد یہ تگڑا نقصان ہو رہا ہے یہ جو سیکشوالی ہو رہا ہے یہ جو فیزیکلی یہ جو جسمانی طاقت جا رہی ہے یہ سیکشوالی طاقت جا رہی ہے اس کا سب وہی ہے رات کا کھانا کھایا بس لیٹ گئے وہ ہلکہ ہلکے اندر اپنا کام دکھاتا رہتے ہیں میدے کے اندر گرمی مسانے کے اندر آتوں کو کمزور کرنا اور یہ ساری چیزیں جو سیکشوال سسٹم کو چلاتی ہیں چوتھی نصیحت انہوں نے کی کہ جب تک پیٹ کی پہلی غزہ حضم نہ کر لو یعنی کہ پہلا اگر تم نے کچھ کھایا جیسا بھی تم نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد بھائی تمہیں جو ہے مطلب ابھی وہ ناشتہ پیٹ میں رکھا ہے باہر گئے جا کے کوئی فاس فوٹ کھا لیا کچھ بھی کھا لیا تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو جب تک وہ حضم نہ ہو دوسری کوئی چیز نہ کھاؤ پانچ میں نصیحت انہوں نے کی کہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے بیت الخلا جانا ضروری ہے ایک بار بیت الخلا ضرور جاؤ واش روم لیٹرین ضرور جاؤ شوچالے ضرور جاؤ رات کو بستر پر سونے سے پہلے اور چھٹا انہوں نے کہا کہ نئے موسم کے پھل کھاؤ جب بھی کوئی نئے موسم آئے نئے موسم میں کوئی بھی پھل آئے تو وہ ضرور کھاؤ اور جب موسم جانے لگے مطلب جب وہ موسم جانے لگے تو پھل تو اس میں رہیں گے ابھی باقی تو اسی موسم کے پھل پھر کھانا چھوڑ دو جب وہ جانے لگے اور ساتھویں بات انہوں نے بتائی کہ کھانا کھا کر فوراں پانی پینے سے بہتر یہ ہے کہ زہر پیلو یا پھر کھانا ہی نہ کھاؤ اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سب سے بڑا آپ کا فالٹ یہ ہے سب سے بڑی آپ کی غلطی سائنٹیفکلی بلکل 200% یہ پروف ہے پروف ہے کہ بھئی آپ جب کھانا کھانے کے فوراں بات پانی پیتے ہیں تو اس کے تگڑے نقصان آپ کو ہوتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا شفا ہے بیچ میں پینا دھوا ہے اور آخر میں پینا بوا ہے بوا کا مطلب ہے نقصان ہے اور بوا کا مطلب ہے کوئی ایسی بیماری جو مطلب تگڑی بیماری لگ سکتی ہے آپ کو جسے تگڑا نقصان ہوگا تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بچو اپنے پیٹ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھو کھانا کھانے کے فوراں بات نہیں بلکہ آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد پانی پیو تاکہ سیکشوالی فیزیکلی کوئی نقصان نہ ہو اور جو دوائیاں کھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے بھی یہ ساتوں چیزیں ضروری ہیں تاکہ ان کو دوائیاں صحیح طریقے سے کام کرے اور جن کو ابھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے ان ساتوں باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے گی بھی نہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ساتوں نصیحتیں ساتوں نسخیں سمجھ میں آگئے ہوں گے حکیم جی نے بادشاہ کو بتایا تھے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے استاد تم ابھی تو بادشاہ نہیں ہوں لیکن میں ابھی حکیم ضرور ہوں تم بادشاہ بن جاؤ گے اگر تم نے یہ ساری چیزوں پر عمل کر لیا تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ پاک عمل کے توفیق دے آمین آج کے لئے اتنا ہی چلو بھائی اللہ حافظ